اس ویڈیو میں ہم بس ہی کہیں گے کہ فیل لازم کو متعددی کیسے بناتے ہیں ہم کیا ایسا کریں گے مثلا خرجہ ہے وہ نکلا اب وہ اس نے نکالا اس کی علمی کیا ہوگی اس کو دیتے ہیں لازم کو متعددی بنانا اس کے پل پانچ طریقے ہیں اور وہ پانچوں طریقے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے کراچی کے مشہور ادارہ دار القرآن کے تحت حفاظ ایڈوکیشن سسٹم اس میں پانچ سال کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھائے جاتا ہے عربی زبان انگریدی زبان یہاں عربی اور انگلیش کے علاوہ کسی اور زبان بولنے پر پابندی ہے طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے مارپیٹ سے اشتناب کیا جاتا ہے قرآن کریم کی دھرائی کے لیے وقت دیا جاتا ہے اور کیمرے کے ذریعے سے نگرانی اور مکمل تربیت کی جاتی ہے کراٹے سکھائے جاتے ہیں روزانہ عصر کے بعد میدان میں بچے کھیلتے بھی ہیں روزانہ تربیتی نشست بھی ہوتی ہے اردو عربی اور انگلیش تینوں زبانوں میں تقریری مقابلے سکھائے جاتے ہیں داخلے کے لیے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری فعل لازم کو متعددی بنانے کے پانچ سرسلے ہیں بہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل لازم کا جو سلاسی مجرد کا باب ہے اس کو باب افعال میں لے جائیں جیسے جلسہ وہ بیٹھا تو اب اس کو ہم باب افعال میں لے جائیں گے تو یہ بنے گا اجلسہ اجلسہ کا مطلب ہے اس نے بیٹھایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فعل لازم جو ہے سلاسی مجرد جو باب ہے چاہے وہ نصرہ ہو سمیہ ہو آپ اس کو باب تفعیل میں لے جائیں تو جیسے عظومہ یعظوم کے معنی ہے بڑا ہونا عظیم ہونا تو جب ہم اس کو باب تفعیل میں لے جاتے ہیں تو یہ بتا ہے تعظیم تعظیم کے معنی ہے کسی کو بڑا بنانا کسی کی تعظیم کرنا وہ جو بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل لازم کو باب استفعال میں لے جائیں جسے خرجا وہ نکلا اور استخرجا اس نے نکالا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل لازم کو باب مفعال میں لے جائیں جسے جلسہ وہ بیٹھا اور جالسہ اس نے بٹھائے تو مجالست کے معنی ہوتے ہیں بٹھانا اور اس کے ایک مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے ہم نشین ہونا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا مجالست کا مطلب ہے اس بٹھانا جالسہ اس نے بٹھایا جلسہ وہ بیٹھا پانچمہ طریقہ فعل لازم کو مطلبی بنانے کا یہ ہے کہ فعل لازم کے شروع میں ہم حرف جل کا اضافہ کر دیں جسے جا آیا جی ہوں اس کے ترجمہ ہوتا ہے آنا جا آ وہ آیا اگر ہم اس کے ساتھ بازر بھی لگا دیں حرف جل اور پھر ضبیر لے کر آیا تو جا آ بھی کا مطلب ہوگا وہ لے کر آئے وَجِئَ اَيَوْمَ اِذِمْ بِ جَهَنَّمْ اس دن قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اب یہ جو جی آ ہے اعتراض ہوتا ہے کہ جا آ یہ جی تو متعدی ہے تو اس سے فعل مجول کیسے آ گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس جی آ کو بازر بی کے ذریعے سے یعنی حرف جل کے ذریعے سے متعدی بنائے گئے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ